سردیوں کی شامے ہوں یا پھر سردیوں کی راتیں ہوں تھنڈے تھنڈے موسم میں کرمہ گرم سا ہاتھ اینڈ سار سوپ مل جائے تو مزہ ہی آجاتا ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار آسان ہاتھ اینڈ سار سوپ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بلکل یہ ریسٹورنٹ سٹال ہونے والا ہے سوپ کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکن سٹاک یعنی کہ چکن جکنی ریڈی کرنی ہے تو میں نے یہاں پر بدبون مالا گوشت لیا ہے تقریباً 300 گرامز کے کریے چکن کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں ثابت پیاس شامل کر دینا ہے تقریباً ایک عدد جس کا میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے پانچ سچ عدد لحسن کے جووں کو بھی شامل کر دیں گے ساتھ اس میں ہم لوگوں نے ثابت گرم مسالہ شامل کرنا ہے جس میں میں نے ثابت کالی مرچے لی ہیں تارچینی کے ٹکڑے لی ہیں اور تھوڑی بہت سی لانگ لی ہے ثابت ون ٹی سپون آپ لوگوں نے نمک شامل کر لینا ہے نمک کی کونٹیٹی آپ لوگ اپنے ساب سے کم زیادہ آرام سے کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہی بھر کے آپ لوگوں نے لال مرچ کا پاورڈر شامل کر دینا ہے اس سے کالر اور فلیور بہت ہی مزے کا آئے گا اب یقنی ریڈی کرنے کے لیے اس میں ہم لوگوں نے چار کپ کے قریب پانی شامل کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے کور کر کے زبردہ سی یقنی ریڈی ہو جائے گی آدھے سے ایک گھنٹے میں اور چکن بھی ہمارا اچھے سے گل جائے گا اب میں آپ سب کے ساتھ آدھے سے ایک گھنٹے بات کرزل شیئر کر رہی ہوں زبردہ سی فلیور فلسی یقنی ریڈی ہو چکی ہے اور چکن بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب چکن سٹاک کو آپ لوگوں نے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ چکن الگ ہو جائے اور جو مسالے وغیرہ یہ سارے اوپر رہ جائے نیچے اچھے سے یقنی نہ چھن جائے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اب چکن کو ہم لوگوں نے سپریٹ کر لینا ہے اور جتنے بھی گرم مسالہ بچ چکا ہے پیاز وغیرہ اس کو لوگوں نے ڈسکارٹ کر دینا ہے ان تمام چیزوں کا اچھے سے فلیور یقنی میں آ چکا ہے اب چکن کو سپریٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ریشہ کر لینا ہے شریٹ کر لینا ہے اب بہت ہی مزیدار سا ہوتنڈ سور سوپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پین میں سب سے پہلے 3 ڈبل سپون اوائل اٹ کریں گے چکن ہم لوگوں نے شرٹ کر کے رکھا ہوا تو آپ لوگوں نے ڈال کے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چکن کو فرائے کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو ویل کرتے ہیں یعنی کہ اس کی سٹاک ریڈی کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو اپنے تھوڑ سے سمیل آتی ہے یہ سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور اس سوپ میں جو ہم لوگ چکن فرائے کر کے ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے ہوتنس اور سوپ میں ویجیٹابلز بھی ایڈ کی جاتی ہیں تو اس کے قانٹیٹی آپ لوگ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ باری کاٹ کے نہ بنگو بھی لی ہے باری کٹی ہوئی میں نے یہاں پہ گازاڑی ہے باری کٹی ہوئی میں نے شرم لرمچ لی ہے ان کی قانٹیٹی میں یہاں پہ آپ لوگ کو پتا نہیں رہی ہے آپ لوگ اپنے ساب سے کم زیادہ ایزی لی ریس سکتے ہیں ویجیز کو آپ لوگوں نے اچھے سے سوٹے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جیسے ہی ویجیز اچھے سے سوٹے ہو جائیں تو پھر جو ہم لوگوں نے چکن سٹاک چکن یکنی ریڈی کر کے لکھی ہوئی تھی وہ آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دینی ہے اچھا یہ ایٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں نے جتنا بھی سوپ بنانا ہوں اتنا پانی شامل کر دینا ہے تو بس میں یہاں پہ دو گلاس کے قریب پانی شامل کر رہی ہیں کیونکہ اس کی جو کانٹیٹی ہے یہ اچھی خاصی ہے اور ساتھ اس میں ہم لوگوں نے ایک ادر چکن کیوگ بھی لازمی شامل کر دینا ہے اس سے فلیور بہت ہی مزیدار سا ہو جائے گا اب اس میں ہم لوگوں نے کچھ ساسز وغیرہ اسپاسز ایٹ کرنے تو وہ بھی نو ڈاؤن کر لیجئے ٹو ٹیبل سپون ہم لوگوں نے اس میں سوئے ساس ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون چلی ساس ٹو ٹیبل سپون ہی ہم لوگوں نے اس میں وینگر ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر شامل کریں گے ون فور ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے ون فور ٹی سپون کٹی ہوئے مرچیں اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے فور ٹیبل سپون چلی غالک کیچپ ایٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس سمپل والی کیچپ ہو تو پھر آپ لوگوں نے کٹی ہوئی مرچوں کے تھوڑی سی کانٹیٹی بھڑھا کے اس میں شامل کر دینی ہے اچھ سے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے سوسز چکن کیوب میں نمک وغیرہ ایڈ ہوتا ہے تو نمک کی کانٹیٹی آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی کم زیادہ کرنی ہے اب تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میڈیم فلم پہ ہم لوگوں نے اس کو تقریباً تیس سے چلی سپنٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جتنا اچھا یہ پکے گا اتنا ہی زبردست فلیور فل سا سوپ ریڈی ہوگا اب میں آپ سب کے ساتھ تیس سے چلی سپنٹ بات کرزل شیئر کر رہی ہوں زبردست سا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم لوگوں نے ہلکا سا تک کرنا ہے تو میں یہاں پہ ون ٹیبلی سپون کے قریب کون فلور کا لے رہی ہوں اس میں آپ لوگوں نے حضب جوڑ پائیں ڈال کے اس کو اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئر بھی لمس وغیرہ نہ رہی کون فلور سلری کو آپ لوگوں نے ہاف اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر لمس وغیرہ نہ بن پائیں باقی کی بچی ہوئی سلری کو بھی ڈال کے آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے کون فلور سلری کو اٹ کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ جو کون فلور کا کچھا پانے وہ اچھے سے کمکلیٹلی ختم ہو جائے اور سوپ بھی تھوڑا سا تک ہونا ہے سٹارٹ ہو جائے لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سوپ ابھی بہت زیادہ پتلا ہے تو پھر آپ لوگ کون فلور کے سلری کو تھوڑا سا اور بھی بنا کے اٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنیلی بہت زیادہ گاڑا سوپ اچھا نہیں لگتا ہے جتنی یہ آپ کو کنسیسائن سے دیکھ رہی ہیں نہ تو یہ بہت زیادہ گاڑی ہے نہ یہ بہت زیادہ پتلی ہے کون فلور جیسے یہ اچھے سے پک جائے تو پھر اس میں ہم لوگوں نے ایک عدد انڈے کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور انڈے کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے پھیلا کے اٹ کر دینا ہے ابھی آپ لوگوں نے سپون نہیں چلانا تھوڑا سا انڈے کو پکنے دیجئے تھوڑا سا جیسے ہی انڈا پکتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے ہلکے ہاتھ سے چمچ چلانا ہے کیونکہ اس میں جو انڈے کا جو یہ دکھتا ہے نا لیئر پن وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگوں نے اسے چمچ چلانے لگ جائیں گے اس کو جلی سے آپ لوگوں نے اب ڈش آؤٹ کر لینا ہے سرف کر لینا ہے اب ریسٹرنٹ کو کریں بائی بائی اور گھر میں مزے مزے کے کھانے بنائیں میرے چینل سے دیکھ کے یہ چیک کیجئے ایک ایک بائٹ میں انڈا چکن ویجی ہوئے 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 سبتہ سوپ کرمہ گرم سا ایسے ہی آسان اور مزددار ریسپی سیکھنے ہوئے تو پھر آپ لوگ جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگ کے سامنے ایسے ہی آسان ہسان ریسپیس آتی رہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نیکس ریسپی آپ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ